سرور شدید گسے میں آ چکا ہے اور وہ گسے میں سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم میری بہن کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑے کیوں اس کی جان کے پیچھے بن گئے ہو دشمن آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں اتی جلدی یہ سب کچھ نہیں چھوڑوں گا آپ شاید مجھے نہیں جانتے کہ میں اس طریقے سے ہار نہیں ماننے والوں میں سے ہوں میں بہت زیادہ مختلف ہوں اور آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے یہ آپ کی بہت بڑی بیوکوفی ہے جو آپ سمجھ نہیں پارے اشراک ہو کہی ہے کہ خموشی کے ساتھ واپس آ جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں گھی کو ٹیڑی انگلی سے نکالوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی انگلی کو سیدھے رکھتے ہوئے سارا کچھ کروں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سرور اس کو کہتا ہے کہ تمہاری یہ ٹیڑی سیدھی باتیں اب مزید نہیں چلنے والی تم نے جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرتے رہو لیکن اگر تم نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تمہاری آنکھیں تک نکال سکتا ہوں یعنی کہ دونوں کے درمیان کافی زیادہ جنگ چھٹ چکی ہے اور دونوں ایسے محص پر کھڑے ہو چکے ہیں کہ اب بس سب کچھ ختم ہو چکا ہے کیونکہ صاف صاف عشرہ نے کہہ دیا ہے سلطان سے کہ تمہارا میرا کوئی لیندن نہیں ہے تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھو کیونکہ مزید تمہارے ساتھ گزارہ کرنا میرے بس کی بات نہیں دیکھو تم یہاں سے چلے جو اور آئندہ کبھی بھی یہاں پہ قدم مت رکھنا آگے سے سلطان اس کو کہتا ہے پیار بڑے لفظوں میں کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ نہیں کر سکتی ہو تمہیں کچھ تو سوچنا ہوگا کچھ تو لحاظ کرنا ہوگا کہ آخر گزرے ہوئے وقت میں میں نے تم سے کتنا پیار کیا تمہارا کتنا ساتھ دیا آگے سے اسرا سلطان سے کہتی ہے کہ ہاں میں وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس لئے مزید مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں تم سے یہی کہوں گی کہ یہاں سے چلتے بنو کیونکہ مزید میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے صفائیاں اور نہ ہی معافی بہتر بات یہی ہے کہ جتی جلدی ہو سکے اس بات کو ختم کر دو کیونکہ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ ختم کر دیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ تمہیں کچیری کوٹ کے چکروں میں گسیٹنے کی بجائے اسی طرح عزت کے ساتھ سب کچھ ختم کر دینا ہی بہتر ہے تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ سلطان خود ہی ان باتوں کو سمجھ جائے فیصلہ سرور نے بدل ڈالا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کو کافی حنصلہ دے رہا ہے اور بار بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملہ سلج جائیں گے اس لیے بلکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے کہ اب دیکھیں گے کہ اس قدر پریشانی بھڑ چکی ہے گھر میں تلت چاہتی ہے کہ سلطان خود بخود اس لڑکی کی جان چھوڑ دے تاکہ اسرہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکے لیکن سلطان بھلا ایسا کیوں کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو اس بات نے اس کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹھان لی ہے کہ اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ کر کے ہی دم لے گا اور بس یہی اور آخری سہارہ اس کا یہی ہے کیونکہ جب تک اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ نہیں کر دیتا ہے اس نے مشل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ دن و دن کافی سٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں اسے سلطان کے بغیر رہنا چاہیے اور اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ وہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ بس میرا یہ فیصلہ اٹل ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں اور اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ سارا سسٹم شروع کیجئے میں نے بھی اٹل فیصلہ کر لی ہے کہ میں دوبارہ واپس ادھر نہیں جاؤں گی پہترین ڈراما سیل شدت میں حالات کافی سنگین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرہ بیچاری کچھ سوچ سمجھ نہیں رہی اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے لیکن اس کے گھر والوں کی یہ سپورٹ اس کو کافی حنصلہ دے رہی ہے اور وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرہ تمہیں بالکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسرہ بھی اپنا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنے والی ہے کیونکہ وہ تنگ آ چکی ہے اور اسے اپنے گھر والوں کی باتوں سے کافی زیادہ حنصلہ ہو چکا ہے اور وہ سمجھ چکی ہے کہ معاملہ مزید بگڑے گا ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اس دیگے وہ ٹھان لیتی ہے اور صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ میں اب دوبارہ واپس نہیں جانے والی میں نے فیصلہ لے لیا ہے اور یہ میرا فیصلہ بالکل اٹل ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری ہی سنی چاہے گی تم فکر مت کرو جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا بلکل بھی پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں دوسری طرف رہی سلطان کی بات تو سلطان صرف اور صرف اپنی زندگی میں خود ہی زہر گول رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہا ہے کیونکہ ہر طرف اب اس کو یہی نظر آئے گا کہ وہی غلط ہے لیکن پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں اور گھر میں اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں اب اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑوں گا یعنی کہ جو اس نے کیا ہے پنگا لیا ہے اب اس کو بھگت نہ پڑے گا بس یہ بات اٹل ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ تلت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں اپنے دل سے ساری میل نکال دو اور اس لڑکی کو چھوڑ دو تاکہ اس لڑکی کی زندگی بھی سکون سے گزر سکے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سلطان دماغی مسئلے کا شکار ہے لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے حالات کتنے خراب ہو سکتے اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے لیکن جی اب دیکھیں گے کہ فیلحال اتنی پریشانے کے باعث اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کیا کھر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن سرور جو ہے وہ اٹل ہو چکی ہے اور کہہ دیتی ہے اپنی بیٹی سے کہ پہلے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارا بس گھر بس جائے اور ساری مشکلیں تم اپنی پریشانیاں جو ہے اپنے سر پہ تھوک لو اور صبر کر لو لیکن اب میرا فیصلہ سرور نے بدل ڈالا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کو کافی ہنسلہ دے رہا ہے اور بار بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملہ سلج جائیں گے اس لیے بلکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر پریشانی بھڑ چکی ہے گھر میں تلت چاہتی ہے کہ سلطان خود بخود اس لڑکی کی جان چھوڑ دے تاکہ اسرہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکے لیکن سلطان بھلا ایسا کیوں کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو اس بات نے اس کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹھان لی ہے کہ اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ کر کے ہی دم لے گا اور بس یہی اور آخری سہارہ اس کا یہی ہے کیونکہ جب تک اب وہ اسرہ کے زندگی کو تباہ نہیں کر دیتا ہے اس نے مشل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ دن و دن کافی سٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں اسے سلطان کے بغیر رہنا چاہیے اور اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ وہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ بس میرا یہ فیصلہ اٹل ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں اور اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ سارا سسٹم شروع کیجئے میں نے بھی اٹل فیصلہ کر لی ہے کہ اب میں دوبارہ واپس ادھر نہیں جاؤں گی